فیس بک پیچ کو امرتائز کرنے کے لیے جو 5,000 فالورز کرائیٹیریا اور 60,000 منٹ سوچن ٹائم کرائیٹیریا تھا وہ فیس بک نے ابھی ختم کیا ہے کیونکہ فیس بک ابھی انسٹریم ایڈز کو ایڈز انڈریلز کو اور پرفارمنس بونسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں فیس بک نے آج سے تقریباً 3 دن پہلے ایک نیو اپ ڈیٹ کو شیئر کیا تھا اس اپ ڈیٹ میں فیس بک نے کون سے ٹول کو لنچ کی ہے سائٹ پر دیکھو فیس بک کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کے بعد ہم انسٹریم ایڈز کو مزید اپرو نہیں کرتے ہم انسٹریم ایڈز کو ایکسپٹ نہیں کرتے مطلب ہم فیس بک پیچ کو انسٹریم ایڈز پر منٹائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسٹریم ایڈز کو ایڈز انڈریلز کو اور پرفارمنس بونسز کو زم کرتے ہیں اور اس سے ہم ایک ہی ٹول بناتی ہے اور فیس بک میں جو فانچ ہزار فالورز کرائیٹیریا اور ساٹھ ہزار منٹس وچن ٹائم کرائیٹیریا تھا تو وہ انسٹریم ایڈز کا تھا تو اب یہاں پر دیکھو فیس بک خود بتاتے ہیں کہ ہم 4 اکتوبر کے بعد انسٹریم ایڈز کے اپلیکیشن کو اپرو نہیں کرتے اگر اپرو نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کو فانچ ہزار فالورز کیوں کمپلیٹ کرنا ہے پھر آپ لوگوں کو ساٹھ ہزار منٹس وچن ٹائم کمپلیٹ کیوں کرنا ہے کیونکہ فیس بک تو کہتے ہیں یہاں پر دیکھو یہاں پر فیس بک کہتے ہیں کہ ہم انسٹریم ایڈز ایڈز آنگلین اور پرفارمنس بونس سے ایک ہی ٹول بناتی ہے جس کا نام ہوگا کنٹینٹ منٹیزیشن بیٹا کنٹینٹ منٹیزیشن یا کریٹر منٹیزیشن ایک نیو ٹول فیس بک لنچ کرتے ہیں جس کے لئے کوئی بھی فالورز کریٹیریا فی الحل نہیں ہے کوئی بھی وچ ٹائم اس کے لئے کریٹیریا نہیں ہے کیونکہ انسٹریم ایڈز تو ابھی آپ لوگوں کے فیس بک پیچ کے اندر موجود ہے لیکن اگر آپ کو سیٹ اپ مل جائے تو فیس بک اس کو اپرو نہیں کرتے یہاں پر ابھی فیس بک نے ایک نیو ٹول بنائی ہے جس کا نام ہے کریٹر منٹیزیشن یا کنٹینٹ منٹیزیشن بیٹا اس ٹول کے اندر کوئی بھی فالورز کریٹیریا نہیں ہے یہ انوائیٹڈ اونلی پروگرام ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فیس بک کے انوائیٹ اونلی پروگرام جس طرح پہلا ایڈز آنزل تھا فرفامنس بھونسز تھا تو اس کے لئے کوئی بھی فالورز کریٹیریا نہیں تھا کوئی بھی وچ ٹائم کریٹیریا نہیں تھا اب جو کنٹینٹ منٹیزیشن نیو ٹول آئی ہے تو یہ بھی انوائیٹ اونلی پروگرام ہے کب تک انوائیٹ اونلی پروگرام ہے یہاں پر نیچے تیسرے پرگرام میں چیخ کریں Facebook کہتے ہیں کہ یہ جو نیو ٹول ہم نے لنج کی ہے یہ انوائیٹ اونلی پروگرام ہوگا دو ہزار پچیس تک دو ہزار پچیس تک ہم آپ لوگوں کو اس میں انوائیٹ کریں گے اس کے لئے کوئی بھی فالورز یہاں پر انہوں نے منشن نہیں کیا اس کے لئے کوئی بھی وچ ٹائم یہاں پر انہوں نے منشن نہیں کیا صرف فیس بک نے اتنا بتائی ہے کہ یہ انوائیٹ اونلی پروگرام ہے اور انوائیٹ اونلی پروگرام میں کوئی بھی فالورز کریٹیریا نہیں ہے فیس بک خود آپ لوگوں کو انوائیٹ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب دو ہزار پچیس سٹارٹ ہو جائے دو ہزار پچیس سٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ فیس بک کنٹینٹ منٹیزیشن کو وہاں پر ایڈ کریں انسٹریم ایڈز کی طرح اور اس کے لئے کوئی کریٹیریا ایڈ کریں یا فالورز یا وچ ٹائم وغیر ایڈ کریں ابھی کنفرم معلومات نہیں ہے کہ اس کا کتنا کریٹیریا ہوگا کتنا فالورز ہوگا کتنا وچ ٹائم ہوگا یہ فیس بک کا کام ہے جتنا فیس بک دیتے ہیں ہم نے پھر اسی کو فالورز کرنا ہے اسی کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو منٹائز کرنا ہے اب پلحال یہ صرف انوائیٹ اونلی پروگرام ہے آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے اگر آپ کے پیچ کا پانچ ہزار فالورز کمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ نہیں ہے ساٹھ ہزار منٹس وچن ٹائم کمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ نہیں ہے فیس بک آپ لوگوں کو خود انوائیٹ کرتے ہیں انوائیٹ اونلی پروگرام ہے جب آپ کو سیٹ اپ مل جائے کنٹینٹ مونٹائزیشن میں تو آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے اور سیٹ اپ کرنا کے بعد آپ لوگ تین طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں صرف ایک ٹول میں کمنٹس اور شیئرز پر تو وہ بھی آپ لوگوں کو ملے گا کنٹینٹ مونٹائزیشن میں تو اب بہت زیادہ آسان ہے فیس بک سے پیسے کمانا کیونکہ پہلا آپ نے لانگ ویڈو کے لیے انسٹریم ایڈز کو الگ مونٹائز کرنا تھا شایٹ ویڈو کے لیے آپ لوگوں نے ایڈز آنگلز کو الگ مونٹائز کرنا تھا اور انگیجمنٹ کے تھروں لائک کمنٹ شیئرز کے تھروں آپ لوگوں نے پرفامنس بونسز کو الگ مونٹائز کرنا تھا اب تینوں کو آپ لوگ ایک ہی ٹول کے اندر مونٹائز کر سکتے ہیں کنٹینٹ مونٹائزیشن میں اور آپ لوگ آسانک کے ساتھ فیس بک پر صرف ایک ہی ٹول سے پیسے کما سکتے ہیں تو اب اگر آپ کے پیچ کے اندر انسٹریم ایڈز کا سیٹ اپ آئی ہے تو آپ لوگ سیٹ اپ مت کریں اگر آپ سیٹ اپ کریں تو وہ ریجکٹ ہوتی ہے ویسے آپ لوگ سیٹ اپ کریں اپنے تسلی کے لئے آپ لوگ سیٹ اپ کریں کیونکہ آپ تو اس کو چھولٹے نہیں آپ تو سیٹ اپ ضرور کرتے ہیں تو سیٹ اپ آپ کریں لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا اور جن لوگوں کا انسٹریم ایڈز پہلے سے ہی مونٹائز ہے تو آپ لوگ ارننگ کریں جب یہ اپیشلی یہ چیز ہر ایک بندے کے پیچ کے اندر ایڈ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے فیس بک پیچ سے فیس بک ایڈز آنریلز انسٹریم ایڈز اور پرفارمنس بونسز کو ختم کرے فیل حال تو فیس بک نے صرف اتنا بتائی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یہاں پر مکمل طور پر ختم کرنے کے بارے میں فیس بک نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ہم انسٹریم ایڈز کو یا مکمل طور پر ختم کرتے ہیں یا فیس بک سے ریمو کرتے ہیں صرف اتنا فیس بک نے بتائی ہے کہ ہم تینوں ٹول کو انسٹریم ایڈز ایڈز آنریلز اور پرفارمنس بونسز تینوں کو ہم زم کرتے ہیں اس سے ہم ایک ہی ٹول بناتے ہیں جس کا نام ہوگا کنٹینٹ منٹائزیشن کنٹینٹ منٹائزیشن ابھی آپ لوگوں کو ویسے بھی ملتے ہیں کہ آپ کے پیچھ کے اندر انسٹریم ایڈز بھی ہوگا ایڈز آنریلز بھی ہوگا اور پرفارمنس بونسز بھی ہوگا لیکن جب بھی اپیشیل ہر کسی کے پیچھ کے اندر ایڈ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ فیس بک انسٹریم ایڈز آنریلز اور پرفارمنس بونسز کو ختم کریں تو یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ فیس بک منٹائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا اور کمال کا اپ ڈیٹ ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کرسن ہے تو آپ لوگ کی سیڈو پر کمنٹس کریں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا یا اگر آپ لوگ میرے ساتھ کنٹک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے سوشل میڈر اکاؤنٹس کا لینک ہے آپ اسی کو جائن کریں میرے ساتھ کنٹک کریں